اسلام علیکم ویورز میں لیاقت حسین آپ کے پسندیدہ چینل ایم برز کی طرف سے اکثر دوست پوچھتے تھے کہ ہم سے کہ یہ موروں کے بچوں کو آپ کیا دیتے ہیں کیا دینا چاہیے کہ جس سے یہ بہت اچھی گروتھ کریں جو شروع کے ایام ہوتے ہیں ان میں آپ ایسے ہے کہ یہ ایک فیڈ لے لیں جو کہ ہم لوگ جو استعمال کر رہے ہیں وہ کرسٹل کی فیڈ ہے اسے ہم تھوڑا سا گرینڈ کر لیتے ہیں تاکہ یہ چھوٹے بچے ہیں ان کو کھانے میں آسانی ہو اور پلاسی ان کے لیے ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ یہ ہم ایک وغیرہ بھی بوائل کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں پروٹین اور اس میں کیلشیم کی اچھی مقدار ہوتی ہے چورک ایام میں اگر ہم ان کو دیتے ہیں تو ان کی گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے اس کے لیے آپ یہ ہے کہ جتنے بھی گرین بری چیزیں ہیں جس میں پالک ہے لوسن کا گھاس ہے وہ بھی آپ بری بری کاٹ کر دے سکتے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ ان کے لیے فیضے مند چیز ہے وہ انڈا ہے آپ ایسی فیڈ جب آپ ان کو فیڈ دیتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا انڈا ڈال کر دے دیں گے تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی شوق سے کھائیں گے یہ میں نے بچے آپ کو وہ دکھائیں ہیں جو بالکل تازہ بچے نکلے ہوئے ہیں یہ آپ انہیں شروع میں تھوڑا ایک شروع کریں اس کے بعد ایسے ہوتا ہے کہ ان کو یہ کھانے جب یہ کھانے لگ جاتے ہیں پھر یہ بہت شوق سے شروع ہو جاتے ہیں زیادہ شوق سے یہ دیکھیں آپ میں یہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ دو دن کے بچے ہیں کل نکلے تھے ہمارے پاس یہ وہ والے بچے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ نے دینا ایسے برطن کی اندر ہی ہے ان کو اس طرح کھلا نہیں رکھ کے دینا آئی بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ والا برطن استعمال کریں گے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ پانی کا کونسا برطن استعمال کرنا چاہیے تو وہ بھی میں کہوں گا کہ مدثر لا کے دکھائیں آپ وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایسے ہی یہ ایک لیٹر کے پیک ہوتا ہے اس میں ایک لیٹر پانی آ جاتا ہے بہترین آپ یہ والا چھوٹا لے لیں اس میں یہ ہے کہ یہ بچہ اندر بھی نہیں جا سکتا اس کے پاؤں وغیرہ وہ بھی گلے نہیں ہوں گے یقینی طور پر اور یہ بہترین اس میں پانی پینا شروع کر دیتا ہے آپ پانی کے لیے یہ والا برطن استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں کہ یہ ایگ بڑا ہی شوک سے لیتے ہیں انہوں نے یہ کھانا شروع کر دی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ جی یہ صرف میں نے جو بنائے تھے ہمارے پاس کافی بچے کھڑے ہوں میں اس لیے اتنے سارے ایگ میں نے اکٹھے ہی بوائل کر لی ہیں یہ ان سب بچوں کو دوں گا جن میں ہمارے پاس مرگی کے بچے بھی ہیں ہم ان کو بھی یہ شروع کرواتے ہیں شروع کے دنوں میں ہم فیڈ پلیس اوپر یہ انڈا بوائل کر کے بریک کر کے ہم اوپر دے دیتے ہیں اس سے یہ ہے کہ یہ شوک سے کھانا بھی شروع کر دیتے ہیں اور اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بچوں کی گروش شروع میں بہت اچھی ہوتی ہے اور جتنا بچہ صحت ماند ہوگا وہ مختلف ویرس سے مختلف بیماریوں سے قوت مدافعت اس میں اتنی زیادہ بڑھ جائے گی وہ بچہ رہتا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان کو شروع کے دنوں میں اچھی خوراک دیں جب آپ اچھی خوراک دیں گے یقیناً آپ کے بچے مختلف بیماریوں سے ویرس سے محفوظ رہیں گے قوت مدافعت زیادہ ہوگی اگر ہلکا پلکا ویرس آبی گیا ہے تو ان کے اندر اس کو برداش کرنے کی حمد ہوگی پلس آپ کو ان کی ویکسین کا بھی خیار رکھنا ہے آنے والے پرگراموں میں میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ویکسین کیسے کرنی چاہیے کون سی ایج میں جا کے کرنی چاہیے اور کون سی ویکسین کرنی چاہیے جس سے جو ہیں مرکی کے بچے ہیں یا موروں کے بچے ہیں وہ محفوظ رہیں مختلف بیماریوں سے ویرس سے جب یہ بچے سو رہے ہوتے ہیں تو بہت ہی نیڈھال ہو کے سوتے ہیں یہ دیکھیں کتنا شرارتی بچہ ہے یہ ہمارے پاس کیمیوں کا بچائے ہوئے ہیں بہت ہی شاندار ماشاءاللہ بہت اچھا یہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تعدہ بچے ہیں بلکل دو دن کی ایج ہے ان کی دو دن کی ایج اور یہ بچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ بچے کچھ تقریباً ایک ہفتے کے ہوں گے تو یہ کتنے شوک سے انڈا کھا رہے ہیں بہت زیادہ ماشاءاللہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے بچے کو جب آپ شروع میں ہی ایک دینا شروع کر دیں گے اور وہ جب شروع میں اسے پتا چلے گا یہ خوراک کھانے ہیں تو وہ بہت بات میں شوک سے کھانا شروع کر دیتا ہے اور یہ بہت ہی ان کی صحت کے لئے ضروری ہے کہ آپ ان کے لئے پروٹین اور کیلشم کا جو ہے وہ خیار رکھیں پلس آپ نے یہ اکیلہ نہیں دینا اس کے ساتھ آپ فیڈ جو استعمال کرا رہے ہیں اسی فیڈ کے اوپر یہ ڈال دیں ایک ٹائم میں یہ جو ہے نا پورے چوبیس گھنٹے میں ایک بار انڈے کا استعمال ضروری ہے آپ یہ کریں انشاءاللہ اس کا فائدہ ہی ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ایک ہفتے کے بچے ہیں اور ان کی گروت اس حساب سے بہت اچھی جا رہی ہے ہم ان کا ویٹ کرتے رہتے ہیں بچوں کا دیکھتے ہیں کہ ان کا وزن کتنا بڑھ رہا ہے کسی حساب سے چاہر رہے ہیں آپ کو ویسے ہی جب آپ ان کو ایک اچھی خوراک شروع کروائیں گے تو آپ کو خود بھی محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کا برس کیسے گروت اس کی کیسی جا رہی ہے صحت مند بچے کی جو علامات ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی کہ وہ چست ہوگا تھوڑا صحت مند اور بہت سست نہیں ہوگا اور آپ محسوس کریں گے کہ اس کے وزن میں اس کے قد میں اس کے گروت میں بڑھ ہوتی ہو رہی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو مزید چیزیں بتاؤں گا اور موروں کی جو فارمنگ ہے یہ بہت ہی اچھی اور پرافٹیبل ہے اگر آپ ان کی فارمنگ کرتے ہیں اور اگر آپ بچے لے کر پال کر اور انہیں بڑھا کر کے بیٹھنے ہیں تو اس میں ایک اچھا خاصا پرافٹ اچھی روزی ہے صاف سترا کام ہے آپ کما سکیں جن لوگوں نے مرگی کا کام کیا ہوا ہے اور مرگی کے بچے پالتے ہیں انہیں سیم اسی طرح سے کیئر کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ انہیں کوئی ایکسٹرا زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو پالنے کے لیے آپ پال سکتے ہیں بزنس کے حساب سے شوک کے حساب سے بہت اچھی چیزیں جی اب مجھے اجازت دیں انشاءاللہ آپ کو مزید معلومات دیں گے اس وقت تک کے لیے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی